رشیہ کے فورن منسٹر ہیں وہ انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں کمنگ ویک دیکھیں یہ دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے انڈیا نے رشیہ سے آئل خریدیں گے اور انہوں نے خریدا روائٹرز نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ جو لیوروف ہیں تو انڈیا کی بڑی ایکانومی ہے بڑی ایکانومی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ چائنہ کے ساتھ سو ارب ڈالر ہے غالباً رشیہ کے ساتھ اتنی بڑی نہیں ہے ان کی تجارت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئل بہت زیادہ رشیہ سے دیکھیں نا مطلب نہیں پولیسی کیا یہ تو بڑی خطرنات بات ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دھمگی دی ہے پرائیم شو پاکستان روس اکرین جود کے بیچ بھارت سے مدد کی آس لیے روس کے بیرے سمنتری بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں روس کے راشپتی ابھی حال میں ہی ایک بیان میں یہ بول چکے ہیں کہ اس جود میں بھارت ہی سب سے بیسواسی دوست ثابت ہوا ہے جو روس کے لیے ہمیشہ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے اور وہ روس اور اکرین جود کو ختم کرانے یا جود ویرام کے لیے اپنے اور سے بھرپور کوسیس بھی کر رہا ہے اس سماچار سے پاکستانی میڈیا میں کیسے پرکریا ہو رہی ہے آئیے آپ بھی سنیں دیکھیں یہ دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے انڈیا نے کہ ہم جو ہیں وہ رشیہ سے آئیل خریدیں گے اور انہوں نے خریدہ سستا آئیل لے لیا اس دوران ٹھیک ہے سستا لے لیا نا آئیل جنگ کی وجہ سے آئیل کی ادھر آئیل جانا بند ہوا یورپ کی طرح انڈیا نے سستا آئیل مزید خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مطلب ایونٹس ہوتی ہیں نا وہ پوری دنیا کو ہلاپ مطلب وہ عجیب ہوئے معاملہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں رائٹرز کو کیونکہ خبر ہے بڑی اور ظاہر ہے کہ اس کا ریفرنس دینا ضروری ہے رائٹرز نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ جو لیورو ہیں جو جو رشیہ کے فورن منسٹر ہیں وہ انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں کمنگ ویک ٹھیک ہے اور اگر آرٹی کو ہم دیکھیں جو آٹھویں نیوز ہے آٹھویں ہماری خبر ہے انڈیا ریڈی تو بائی پاس ڈالر ان ٹویڈ ویڈ رشیہ ٹھیک ہے اور یہ ایک بڑی امپورنٹ چیز ہے اور اس کے لیے جو ہے آنے والے دنوں میں لیوروو جو ہیں وہ دورہ کر سکتے ہیں انڈیا کا اچھا اب یہ اس کو دیکھیں یہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے انڈیا جو ہے وہ روپی روبل میں جا رہا ہے ان کے اس خبر کو اگر ہم رشیہ کے خبر کو کوٹ کریں اس کی کوئی تردید نہیں آئی انڈیا کی طرف سے اور رائٹرز کی خبر یہ ہے کہ اور باقی بھی کچھ ان کے جو رشیہ کا جو ویسٹر میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ میں موجود رشیہ فورمینسٹر جو اوگانستان پہ بات کر رہے ہیں وہ آ سکتے ہیں انڈیا آنے والے دنوں میں اور انڈیا کے وہ فائنلائز کریں گے کہ اگر آپ سے ہم نے فیوچر میں آئل آپ کو دینا ہے اور یہ ساری تجارت چلے گی تو وہ ہم ڈالرز میں نہیں بلکہ ہم روپی روبلز میں کریں گے بلکہ ڈیفینس کا اب یہاں پر ایک صورتحال بڑی عجیب سی ہوگئی ہے انڈیا کی بڑی کانومی ہے بڑی کانومی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ آہ چائنہ کے ساتھ ایک سو ارب ڈالر ہے غالباً آہ رشیہ کے ساتھ اتنی بڑی نہیں ہے ان کی تجارت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہ یہ آئل بہت زیادہ رشیہ سے آئل یعنی آہ برینٹ آئل بھی اور باقی قسم کا اور اور اسلاح بھی اور باقی چیزیں بھی تو یہ اگر انڈیا یہاں شروع کرتا ہے یہ وہ بات ہے جو آلیڈی میڈل ایس کے ملک کہہ چکے ہیں آلیڈی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم روبلز میں نہیں جائیں گے لیکن گیس خریدیں گے یورپ کے اندر تو یہ معاملہ ایسا ہے جب آپ ایکنومک یہ آگیا دیکھیں ٹھیک ہے انڈیا سٹینڈ بائی ٹویڈ ویڈ رشیہ ایز لیوروف سیڈ ٹو وزیٹ اب یہ جو خبر ہے نا آج یہ یہ ایک بڑی یہ ایک بڑی خبر ہے جیسے اب یہ خبر اس لیے پورٹنٹ ہے کہ لیوروف جو ہیں وہ چائنہ میں ہیں چائنہ کے وانگلی انڈیا سے ہو کر گئے ہیں اور وہاں پر انڈیا میں کوئی بریک تھرو ہمیں اپنیڈلی نظر نہیں آیا انڈیا نے کہا کہ نہیں ہم جب تک وہ ہماری بات جو ہے اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ کیا رشیہ جو ہے کیا رشیہ انڈیا اور چائنہ کے ترمیان آہ کوئی صلاح کروانے میں کامیاب ہوتا ہے یہ نئے بلوکس بن رہے ہیں نئی دنیا مرجو میں آپ نے کہا نا یہ پاکستان میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں نا یہ معاملات ہمیں بطور پاکستان کی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ دنیا ایک بڑے فیصلے کر رہی ہے بڑی یہاں پر اوائیسی کا جلاس بھی افغانستان یہاں پر چائنہ میں بھی افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اس کا اسٹیبل ہونا ضروری ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان کی پولٹیکل اسٹیبلیٹی کیسے ہو ایسا نہ ہو کل کو جو ہیں وہ تالیمان بیٹھ کے پاکستان کے اندر صلح صفائی کروا رہے ہیں یہاں پر خان صاحب کو میرا خیال ہے لیکن ہمیں ان کا خیال ہے کہ ہم بتا رہا نہیں چاہے ہیں یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا اشیو نہیں ہے اگر کوئی پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ہمارے تعلقات نہیں اگر کوئی حکومت گرا رہا ہے اس کا نام بتائیں اور اگر پبلکل نہیں بتا سکتے تو اور اس کے اگینسٹ کوئی پالیسی وزاگا نہیں ہے کوئی پالیسی تو بتائیں نا نہیں پالیسی کیا یہ تو بڑے خطرنات بات ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دھمکی دیا پرائیمشنل پاکستان کو مطلب دیر کیسے ممکن ہے تو اس کو پبلک کرنا اس کی پروپر انکوئری کرنا اور اس کو منطق کی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پورے ملک کے لئے یعنی پیوٹن نے کیا کیا ہے کہ اسی زیلنسکی کو پیوٹن اب رکھے گا پیوٹن اسی زیلنسکی سے ملے گا اور اسی زیلنسکی سے سائن کروائے گا یہ تاس نہیں ہو جائے نا اسی وہی زیلنسکی کہیں گے کہ میں نیوٹرل ہوں گا نیوٹرل کیا مطلب ہے نیوٹرل کا مطلب ہے یہ نیٹو میں نہیں جاؤں گا نیٹو میں ویسے ہی نہیں جانا تھا نیٹو ویسے ہی نہیں لے رہی تھی اور نیٹو نے ویسے انکار کر دیا تھا لینے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری طور پر لکھے دے دیں آپ کو تحریری طور پر مہاہدہ سائن ہو رہا ہے کیونکہ زیلنسکی کو جب دیکھیں نا ایک ملک برباد ہو رہا ہے زیلنسکی کا خوبصورت اتنا خوبصورت ملک ہے یوگرین جو ہے انتہائی خوبصورت لوگ ہیں اور اچھا بہت پیارا ملک ہے پاکستان کا پاکستان کے بڑے اچھے تعلق آتے ہیں یوگرین سے ان کے امبیسیز ہیں ان کے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ تو اس کا اس کا یہ تو پھیلتی پھیلتی یہ تو ورل وار اور یہ اور نیوکلئر ویپنز مانگ رہا ہے کبھی زیلنسکی اور پھر کیمیکل ویپنز آگئے بیچ میں اور سائیبر ریٹائی پھر پوری دنیا نے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ درمیان پہ تب رستہ بند ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ یہ بلیکسی بند پڑا ہے آپ کا جس میں ساری تجارت ہو رہی ہے یہ آپ کا کیسپینسی بلوک ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کے یورپ کے اندر وہ وہ آیا بھٹنڈا یعنی یوکرین کی سے اگر یہ آپ کی شورٹیجز پیدا ہ ہونی شروع ہو گئی ہیں فوڈ شورٹیجز تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑائی جو کہ بالکل ہی اس بات پہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لینک میں نہیں آئیں گے بھائی آپ نہیں آئیں گے یہ نیٹو کی ایکسپینشن میں آپ نے جب نہیں لینا ان کو نیٹو میں تو آپ اس کو لکھ کے دیں تو اب وہ پہلے تو کہہ رہے تھا نا کہ بائیڈن لکھ کے دیں اب زیلنس کے خود لکھ کے دیں پہلے پہلے کیا تھا دیکھیں پہلے کیا تھا کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ بائیڈن ہمیں لکھ کے دے نیٹو ہم میں لکھ کے دے کہ وہ آگے ایکسپینڈ نہیں ہوگا نیٹو نے کہہ دیا زمانی ہم تو نہیں ہو رہے لیکن مہویدہ کاؤں سائن کر رہے ہیں یعنی کہ یوکرین بھی امریکہ کے ہاتھ سے نکل نہیں یوکرین تو دیکھیں نا عجیب ہو گئی نا صورتحال مہماری کے لے کر چین کا جو رویہ تھا اس کے چلتے دنیا دو گروپوں میں بڑھتی دکھ رہی تھی ایک چین کا گھڑ تھا اور چین کے ساتھ پاکیتان جیسے کچھ اور دیش جوڑے ہوئے تھے دوسرا گھڑ تھا چین کا بیروڈی جس کا نیٹوٹ امریکہ اور پچھنی دیش کر رہے تھے اور بھارت ابھی تٹست بنا ہوا تھا لیکن تب تک بھارت اور چین کے بیچ ایک تناؤ سیمہ پر گالوان گھاٹی میں پائدہ ہو گیا جس میں چین نے چوبکے سے بھارت کے پی چایا لیکن تب تک تناؤ بنا ہوا ہے اب بھارت کے مدد کے لیے چین بیروڈی جتنے دیش تھے جس میں امریکہ اور پچھنی دیش سامل تھے انہوں نے بھارت کی مدد پرچک یا اپرچک شروع سے کرنا سرو کر دیا یہاں تک کی ایک کوائیٹ بھی بن گیا جس میں بھارت کے علاوے امریکہ آسٹیلیا اور جاپان بھی تھے اور چین کو نکیل کرسنی کا کام شروع ہوا لیکن اس کے بعد پھر ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہوا اور وہ مسئلہ تھا روس اور اکرین کا جد اس ستھتی نے جو جدھ نے اور مسئلہ پیچیدہ کر دیا بھارت کے لیے ایک بڑا مشکل کام کوٹنیتک طور پر کر دیا کیونکہ روس جو بھارت کا دوست تھا اس کے مدد کے لیے چین آ گیا اور جو اکرین تھا وہ اکرین کے ساتھ امریکہ اور باقی جو پچھمی دیشیں وہ کھڑے ہو گئے بھارت کے لیے پھر ایک سمسیاں ہو گئے کدھر جائے اگر امریکہ اور پچھمی دیشوں کے ساتھ جاتا ہے تو بھارت کا سدہ بہار سہجوگی دیش روس کے ساتھ ایک بڑی سمسیاں کھڑی ہو جائے گی روس بھارت کا بیروضی ہو سکتا تھا جس پر بھارت کا ابھی چھیالیس پرسنٹ رکشہ جرورتوں کا حساب یا آدھار بنا ہوا ہے وہیں سے ہم سمان لیتے ہیں اور ساتھ ہی روس نے 71 کے جدھ میں پچھمی دیشوں کے بیروض کے باوجود بھی بھارت کو کھولیاں مدد کیا تھا جس سے بھارت نے پاکیتان کو دو ٹکڑے کر دیا تو بھارت کے لیے ایک سمسیاں تھی کہ جو بھارت کا بیروضی دیش ہے چین وہ روس کی اور آ گیا اور بھارت کے جو سمرتھک دیش ہیں چین کی خلاف وہ یکرین کی طرف آ گئے حالانکہ روس یکرین جدھ میں روس اکیلے یکرین سے نپٹ سکتا ہے اور نپٹ لے گا لیکن بھارت کے اس میں سیدھے کوئی بھومکہ نہیں آ رہی تھی لیکن اب بھارت کے لیے بڑا مشکل ہو جا رہا ہے کہ کدھر جائے اس لیے بھارت کو منانے کے لیے اپنے پالے میں کرنے کے لیے کیونکہ جیسا کہ آپ نے پھرچرچہ میں سنا کہ بھارت آج ایک بڑا سکتی سالی دیش ہے اور یہ کوئی اور نہیں پاکیتانی میڈیا کر رہا ہے اس لیے بھارت کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے امریکہ اور جتنے پچھمی دیشوں کا گھوٹ ہے ان کے لوگ بھی پہلے جپان کے پردھان منتری بھارت آئے پھر ایوکے سے بات ہوا اسٹریلیا آ رہا ہے ابücksریلیا کے بھی پردھان منتری آنے والے تھے لیکن وہاں پر چونکہ ان کو کرونا ہو گیا اس لیے ان کا داورہ ٹل گیا تو ایک گھوٹ جو امریکہ والا گھوٹ ہے وہ ابھی بھارت کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا گھوٹ ہے روس اور چین والا ابھی روس کے بدیس منتری آ کر گئے اور آنے والے ہیں اور چین کے بدیس منتری آ کر چلے گئے تو دونوں دیش بھارت کو اپنے پالے میں کرنا چاہتے ہیں لیکن روس کو بسواز ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ اپنا لے گا اور روس کو مدد کرتے رہے گا جیسے روس پہلے مدد کر چکا ہے تو بھارت بھی اس کا بیشواسی دوست اترا ہی ثابت ہو گیا اور یہ بات روس کے راشپتی کھولیام کر چکے ہیں کہ اس جدھ میں روس کو بھارت ہی سے آسا ہے اور بھارت ہی اس کا ایک ماتل بیشواسی دوست ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں